بلٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سٹیٹ بینک کی جانب سے شرائع سود میں اضافے اور آئی ایم ایف کے معاہدے پر ملتان کی کاروباری شخصیات کو تشویش چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خاجہ محمد حسین کی روحی سے گبتگو کہتے ہیں شرائع سود سات اشاریہ دو پانچ سے بڑھ کر آٹھ اشاریہ سات پانچ پیسد ہو گئی ہے شرائع سود بڑھنے سے لوگ بینک میں پیسہ نہیں رکھیں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کی جانب سے شرائع سود میں اضافے اور آئی ایم ایف کے معاہدوں پر ملتان کی کاروباری شخصیات کو تشویش ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امجد ملک سے جی امجد جی بالکل سٹیٹ بینک نے شرائع سود میں اضافہ کیا ہے ایک اشاریہ پانچ فیصد شرائع سود کے اندر اضافہ ہو چکا ہے اب جو شرائع سود ہے آٹھ اشاریہ ساتھ پانچ فیصد جو ہے وہ ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ ای ایم ایف کے ساتھ جو حکومت کا معاہدہ ہوا ہے کرزوں کا تو کاروباری شخصیات اس پوری صورتحال سے پریشان جکینی طور پر نظر آ رہی ہیں کیا کہ یہ پریشانی فیوچر میں اٹھانی پڑ سکتی ہے بات کرنے کے موجود ہیں چیمبر آف کامرس انڈیسٹری کے صدر خواجہ محمد حسین صاحب ہم سب لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ اس سے ہماری کاؤس اور پروڈکشن میں اضافہ ہو جائے گا اور الٹیمیٹ ہم لوگ مارکیٹ سے آؤٹ ہونے کامے اندیشہ ہے اور ہم نے یہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ابھی رکنی رہا یہ گورنمنٹ سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پہلے ہم سال میں چھ مرتبہ ریٹ بڑھاتے تھے اب ہم آٹھ مرتبہ ریٹ میں رد و بدل کریں گے تو ہم میں در یہ لگ رہا ہے کہ ریٹ اور بڑھے گا ہم سٹیٹ بینک سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آسان طریقہ ہے انفلیشن کو روکنے کا آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پیسے مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے بینک میں رکھنا شروع کر دیں گے تو اس سے انڈسٹری کو نقصان ہوگا مارکیٹ میں پیسے کی سرکولیشن ختم ہو جائے گی اس ختم ہونے کی وجہ سے بیروزگاری بڑھے گی ملتان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر خواجہ محمد حسین اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو سٹیٹ بینک کی پالیسی ہے اس کو اس کے اوپر نظر سانے کرنے چاہیے اور جو حکومت کی جانب سے ای ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوئے اس سے یقینی طور پر آنے والے دنوں میں سہی امدہ پر شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحیم یار خان میں بانی وسیب اتحاد پاکستان وڈیرہ آشک حسین سانگی کہتے ہیں کہ مہنگائی کے باعث وسیب کی مسلوم عوام قریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے پی ٹی آئی نے وعدے تو بہت کیے مگر وعدے پورے کرنے کی بجائے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر پنجاب میں مہنگائی کا سنامی بے کابو ہوتا جا رہا ہے اور جس کے باعث جو ہمارے وسیب کی جو غریب عوام ہیں اس کی چکی میں پسکر رہ گئی ہے وسیب اتحاد پاکستان کے جو مرکزی رہنما ہے وڈیرہ آشک حسین سانگی ہمارے سے موجود ہے سر کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی ہے گیس کی بھی لوڈ شہنی ہے بجلی کے بیوز بھی اتنی ہے تو اس صورتحال میں آپ کس طرح سے اپنے وسیب کی نمائنگی کریں گے کس طرح سے ان کی آواز کو بلانے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیبی تو پہلے ہی غریب لوگ ہیں غریب سے غریب تار ہو گئے ہیں تو اب جو میڈل کلاس ہے وہ بھی اب پریشانی کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ گیس تو ہوتی نہیں پہلے بھی نا آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے غریبوں کے لیے تو چینی ضرورت آٹا چینی غریب کی ہے تو یہ دونوں چیزوں پہنچ سے بہر ہو گئی ہیں تو ہم وقت کے اقتدار کے بادشاہوں کو سیند شاہ بنے وہ ان کو کہہ دے ہیں کہ ہوش کے ناخن پکڑو تو اچھے رہ جاؤ گے اگر اسی طرح سلسل چلتا رہا تو اب نہیں چلے گا تو غریبوں کی ہی وجہ سے ہمارا پاکستان کیم تیم ہے اور ہم آگے کی طرح بڑھ رہے تھے لیکن اس حکومت کے آنے سے پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ غریب وٹ سیکل کیا سیکل پہ بھی نہیں چل سکتا سیکل بھی بہنگے کر دیئے گئے ہیں پیٹرول تو حد سے زیادہ بہنگ ہے پیٹرول کی بودولت بہنگائی اروج پہ جا رہی ہے تو میں روکست کروں گا کہ ہمارے وسیبیوں کا خیال کریں یہ وسیبی پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں کا خیال کریں اگر ایسا نہ کیا تو پچھتائیں گے آپ لوگ تو مہربانی کر کے صاحب اقتدار کو پھر میں ایک دفعہ کہتا ہوں کہ غریبوں کا خیال کرو ظالم نہ بنو یہ دھرتی جو ملک ہوتا ہے وہ ماں جیسا ہوتا ہے تو ماں تو ہر بچے کا خیال کرتی ہے آپ کیسے حکمران ہیں کہ آپ کیسی ماں ہے جو غریبوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی محصر نہیں ہے مہربانی یہ وہ آواز تھی جو کہ ایک ہر وسیب کے جو باسی ہیں عام آدھا مشکل ہو گیا ہے صحیح آمیر آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے دیرہ غازی خان میں مہنگائی کے خلاف ٹھیکے دار بھی سلاپہ احتجاج ہیں بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں ہونے والے ٹینڈرز کا ٹھیکے داروں نے بارکوٹ کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آشیر شواق سے جی آشیر بتائیے گا جو بالکل تعمیراتی میٹیریل ٹیٹیریل کی قیمتوں میں اضافے نے کونٹیکٹرز کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے خصوص طور کے اوپر ڈی جی خان کی بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں آج ٹھیکے ہونے تھے ٹھیکے داروں کی جانب سے مہنگئی کے خلاف بقادہ طور کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی ٹینڈرز ہونے تھے ٹینڈروں کا بائیکارڈ کر دیا گیا ہے ٹھیکے دار مہنگئی کے خلاف سلاپہ احتجاج ہیں بات کرتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے مہنگئی کافی زیادہ ہو چکی آپ احتجاج کر رہے ہیں نئے کام تو نئے کام جو ہمارے آنگوئنگ سکیمز تھی ان کو بھی ہم جاری رکھنے میں ہمیں بہت دشواری ہو رہی ہے اب ہم ان کو بھی بند کرنے جا رہے ہیں مہربانی کر کے اس مہنگئی کو کنٹرول کیا جائے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہم لوگ بہت پریشان ہیں میک میں جو ہیں وہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ بھی ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے جس طرح پرائیس ویریشن ہے ایک زگیشیا ہے کوئی کسی قسم کے جو بھی قانونی ہمارے حقوق ہیں وہ بھی وہ دینے کو تیار نہیں ہے اب مزید یہ ہوا ہے کہ اب مہنگئی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم کام جاری رکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ہم اپنے جاری کام بھی بند کرنے جا رہے ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگئی کافی زیادہ ہو چکی ہے اور آج جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ٹینڈرز ہونے تھے ان کا بھی بڑکار سہی آشر اشواق آپ کو شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے زرائی میشیت کی ریڈ کی ہڈی سمجھی جانے والی ٹریکٹرز کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں نیرا غازی خان میں ٹریکٹرز بھی اپنی اصل قیمت سے زائد پر فروخت ہونے لگے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رضا ملک سے جی رضا ملک بتائیے گا جی بالکل زریعی میشیت میں فصلوں کی کاشت میں اہم ترین جو مشینری استعمال ہے ٹریکٹر کا استعمال ہے ٹریکٹر کی قیمتیں جو ہیں وہ گزشتہ دو سالوں میں میں لاکھوں روپے کا جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا اور ابھی بھی اس وقت جو ٹریکٹرز ہیں ان کی قیمت پر اصل قیمت پر جو ہے بوکنگ پر چھ ماہ کے بعد اس کی دس جابی ممکن ہو رہی ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ گندم کی کاشت کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے گنے کی کٹائی کا عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے ٹریکٹر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مشینریہ اور اس کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے ہیں اور آسمان پر اس کی قیمتیں پہنچی ہیں حل جی کیا صورتحال ہے ٹریکٹر کی قیمتوں کی حوالے سے دی چاہے ٹریکٹروں کا شیڈول ریٹ ان کا کوئی فکس نہیں ہے یہ جو نا اپنا ایک تا لیٹ دیتے ہیں چار چر مہینے بار ٹریکٹر ہمیں دیتے ہیں اور ریٹ انہیں بڑھا دی ہیں پہلے جو ناسی اپنا دو ہزار اپنا اٹھارہ میں جو نا میسٹی تین سو پچاسی کا ریٹ جو تھا بارہ لاک چھے ہزار کا تھا آپ دو سالوں میں جو آرہ ستارہ لاک پر ریٹ چڑا گیا ہے ان جو ان میں بی کر آیا ہے نا جی یہ ساڑھے ستارہ لاک ٹریکٹر بیش کر آیا ہے زمدار لوگ تو پس رہے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایسے میسی ہو گیا یہ فی اٹ ہو گیا جو غازی ہو گیا جو چھے سو چالیس ہے انہوں نے بھی ریٹ بڑھا دیا لاک لاک رویٹ جینا چھے سو چالیس پر انہوں نے بھی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہونے جا رہے ہیں جی سر اسلام علیکم جی سن رہے ہیں مزید قیمتیں میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں جو لوگوں سے ریپورٹ مل رہی ہے تو اس میں کافی حد تک سن رہے ہیں کہ اضافہ ہوگا مزید گورنمنٹ کے طرف سے بھی سن رہے ہیں شاید اضافہ ہو ستارہ پرسنٹ ٹیکس مزید لاغو کر رہی ہے گورنمنٹ ہر چیز پر اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے کتنا سیلز ٹیکس جو ہے وہ یہ ہے زریعالات پہ اور آپ کتنا کرنے جا رہے ہیں پہلے جو ہے وہ فائی پرسنٹ ہے اب سیونٹی پرسنٹ سن رہے ہیں کہ شاید ٹیکٹروں پر لگ جائے پہلے ٹیکٹر تر تنہیں مہنگا ہے تو کافی حد تقریٹ بڑھ گئے ہیں جو ہے پہلے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے گیس لوڈ شیڈنگ سے شہر اولیا کے باسیوں کی زندگی عذاب بن گئی ہے ایل پی جی اور لکڑی بھی اکی قیمتیں بھی آسفان سے باتیں کرنے لگی ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سوہیب گربانی کیسٹ ریپورٹ میں آئی گیس ہی روٹ گئی ایل پی جی بھی پڑھنے لگی شہریوں کی جے پر بھاری جبکہ ہوتل مالکان بھی گیس کے مو پھرنے پر لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہیں ان کا کہنا تھا کہ مہنگی لکڑیوں سے پکائے گئے نان بھی مجبوراً مہنگے بیچنے پڑتے ہیں لکڑی تو ویسے بھی بہت مہنگی ہے اور گیس بھی رین سے باہر ہو چکی ہے بس کیا کریں چاہے گیس ہو چاہے بجلی ہو مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے بہت ہی پریشانی ہے سوئی گیس نایاب ہوئی تو لکڑیوں کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی تندور جلانے کے لیے لکڑیاں استعمال کی جانے لگیں جبکہ گیس بندش کے باعث شہری گھر کی بجائے ہوتلوں کا روک کرنے لگے شہریوں کا کہنا تھا کہ لکڑیوں ڈبل ریڈ پر مل رہی ہے لکڑیاں بھی مہنگی ہیں ایسے میں لکڑیوں کے دھویں سے فضائی آلودگی بڑھے گی لکڑیوں پر کھانا بنا رہے ہیں کیونکہ لپی جی ہماری قوت خرید سے باہر ہے دو سو بیس رفع کلو کیجی اب بتائیں ہم غریب انسان کہاں جائیں گے اور کارو بار ہے نہیں آپ کے سامنے گیس تو آرہا نہیں ہے صبح آتا ہے پانچ بجے اور آڑ بجے چلا جاتا ہے پھر تو پیر میں آتا ہے اور پھر شام میں آتا ہے گیس لوڈ شیڈنگ بڑی تو لکڑیوں کی قیمت کو بھی آگ لگ گئی شہریوں نے عالی حکام سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سحیب گرمانی ملتان مزفر کر جانباد علاقوں میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آمیڈو گرسے جی آمیڈ بلکل سردیاں شروع ہوتے ہی مظفر گڑ کے شہری جوں شہری جوں وہ گیس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اب بھی مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے ایک تو ایل پی جی مہنگی ہوگی ہے دوسرا شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر لکڑیاں جلاتی ہیں تو سموک کے خطرات جو بڑھ سکتے ہیں اس حوالے شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے مجھے یہ بتائے گا کہ ایک تو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور دوسرا ایل پی جی مہنگی اور تیسری بات یہ ہے کہ لکڑیوں کا استعمال سے شہری قطرانے لگے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے سردی کی آمد کے ساتھ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے اب شہر میں آپ دیکھنے میں متعدد علاقوں میں دن کے وقت گیس بلکل ہی نہیں ہوتی اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو ایل پی جی ہے وہ اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ پہنچ سے باہر ہو گئی ہے ایک عام شہری اچھا اب آپ دیکھیں لکڑیاں لکڑیاں بھی جو مافیا ہے اس کے لکڑیوں کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا دی ہیں ایک تو وہ بھی گیس کی طرح بہت زیادہ مہنگی ہو گئی اور دوسرا آپ فضاء میں دیکھ لیں کتنی علودگی اور سموک کے کیا حالات ہیں اس کی وجہ سے لکڑیاں جلانے کی ویسے بھی اس سے سموک میں بھی اضافہ ہوگا فضائی علودگی بھی اضافہ ہوگی شہری سوالے سے خاصے پریشانی کے شکارے ہیں اور فضائی علودگی کا سبب بن رہی ہیں اگر لکڑی جلاتی ہو تو شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے مہکمہ جاری ہے میر آپ کا شکریہ علی پور میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ شہری پریشان سوئی گیس کی بندش پر بچوں کو صبح ناشتے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی حسن سے جی علی حسن بتائیے آجی بلکل لیلی پور میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور شہری جو ہے اس حوالے سے شدید پریشان ہے صبح بھی گیس نہیں ہوتی شام کو جب کھانا پکانا ہوتا ہے اس ٹھم بھی گیس نہیں ہوتی جب بچے صبح سکول جاتے ہیں ناشتے کے لیے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ٹھمیر سے شہری مجود ہے مزید ان سے جانے تو بھی جائیے گیا کہ صبح بھی گیس نہیں شام کو گیس نہیں اس طریقے بترین لوڈ شیڈنگ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی ہمارے شہر میں گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں صبح بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے صبح کے وقت گیس نہیں ہوتی سڑھے ساتھ بجے بچوں نے سکول پہنچنا ہوتا ہے گیس ساتھ بجے آتی ہے کھانا نہیں صحیح ٹیم پہ تیار ہو پاتا اس کے بعد ہم الی پی جی لینے گئے تو وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہے لکڑی کے ٹال پہ گئے تو وہ بھی ہماری رینج سے بہت باہر ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں رات کے وقت بھی گیس نہیں ہوتی جو ہم خانہ تیار کر سکیں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے خدارہ ہمارا وزیراعظم صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے کم سے کم گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے جس سے ہمارے بچے ٹیم پر سکول جا سکیں اور ہم کھانا وقت پر کھا سکیں آپ نے جانا شہریوں سے شہریوں کو یہی کہنا تھا کہ بچے ہمارے ناشتے کی وجہ سے سکول ٹیم پر نہیں پہن سکتے ان کا گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے صحیح علی حسن آپ کو شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ملتان شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے نیستر روڈ گلشن فار گلگرس مارکٹ حسین آگاہی بزار سمیت دیگر بزاروں اور اہم شاہ راہوں پر تجاوزات ماتیا کا احراج ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ابراہیم خان سے جی ابراہیم جو بالکل گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ شہر اولیہ میں تجاوزات کی بھرمار بھی جو ہے وہ لگتی جا رہی ہے کارپریشن کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے یہ دعویے کے جاتے ہیں کہ ملتان شہر کو تجاوزات سے جو ہے پاک کے جائے گا لیکن ایسیت جو ہے ہوتا نظر نہیں آتا موجود ہوں ملتان نشتر روڈ پہ جو کہ ملتان شہر کی کافی اہم شہر آیا اور بزی شہر آبی ہے لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تجاوزات کی جو ہے وہ بھرمار بھی ہے مزید ہم کچھ بات بھی کرتے ہیں کھٹے ہی جاتے ہیں کیسی ڈیوٹی ہے جو آتے ہیں ہٹاتے ہیں یہ جب وہ آتے ہیں یہ سیڈ پہ بھاگ جاتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں آپ پہ شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے کوپریشن تجاوزات مافیا کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی انتظامیہ شہری کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سنبھال نہیں پا رہی ہوتے ہیں ڈریفک جام کرتے ہیں گریب لوگ جاتے ہیں کوئی ڈیوٹی بھی جاتے ہیں کوئی کیسے جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے میری اعلیٰ حقام سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو رکشے والے یا ریڈیوں والے ان کو علیہ دا جگہ دے دی جائے تو یہ جو روز کا معمول بن چکا ہے ڈریفک جام کا تو یہ ختم ہو جائے گا میری گزارش یہ ہے پرائیم نیشٹر صاحب سے لیڈہ رکشے والے کو ریڈی والے کو لیڈہ جنگ دے دی جائے کیونکہ وہاں آتی جاتے ہیں کوئی مریض کیسے آتا شہر اعلیہ میں میوزیم کی تعمیر کا معاملہ ملتان میں میوزیم کی تعمیر کے لیے ورک آرڈر تحال جاری نہ ہو سکے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سہرہ تارک سے جی سہرہ بتائیے جی بالکل ملتان شہر میں میوزیم کی تعمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا ہے حکومت کی جانب سے میوزیم کی تعمیر کے لیے آٹھ کڑوڑ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ منظور کیے گئے جس کے بعد پہلے مرحلے میں دو کڑوڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں یہ میوزیم کے لیے مختص کردہ جگہ ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں یہ دربار حضرت شارک نیالم ہے اور اس سے ملحقہ یہ جگہ ہے تقریباً دس کنال سے زائد کا یہ رکبہ ہے جو کہ خالی پڑا ہوا ہے اور یہاں پر کہا گیا تھا کہ میوزیم کی تعمیر شروع کر دی جائے گی لیکن تقریباً چار ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ابھی تک میوزیم کی تعمیر کے لیے ورک آرڈرز جاری نہیں ہو سکے ہیں پہلے سوائل ٹیسٹنگ ریپورٹ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئی ہے جس کے بعد اب میوزیم جو ہے اس کی تعمیر کے لیے ورک آرڈرز کا انتظار ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے جانب سے تاخیر میوزیم کی تاغاز نہ ہو سکا صحیح سہرہ آپ کا شکریہ بہاورپور سیکریٹریٹ بلڈنگ بنانے کے لیے راہیں ہموار ہونے لگی ہیں ایڈیشنل سیکریٹری آئی این سی کیپٹرن ریٹائر ویزوان قدی کہتے ہیں دو ارب پچیس کرو روپے لاغت سے بننے والی بہاورپور سیکریٹریٹ بلڈنگ کی پری کوالیفیکیشن ٹینڈرز بلڈنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے مزید تفسیرات جان لیتے ہیں محسن الملک سے جی محسن جی جنوبی پنجاب کا وہ خواب تکمیل کی طرف گامزن ہے پہلے ملتان کا سیکریٹ کی بلڈنگ جو ہے اس کا کام شروع ہوا اب بہاورپور کے خوبصورت بلڈنگ بننے جا رہی ہے اور اس پر فردر کیا اپ ڈیٹس ہیں کوئی نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں اور اس پر اب یہ کہا جا رہا کہ جلد کام بھی شروع ہوا جائے گا ہم اس وقت موجود ہیں ایڈیشنل سیکری آئی این سی کیپٹن ریٹائر رزوان قدی صاحب کے ساتھ بتائے گا کس طریقے سے اس کے اوپر نئی اپ ڈیٹس ہیں آئی ڈیپ جو ہماری ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے اس کو ہم نے یہ کام سونپا تھا کہ جی وہ دونوں ملتان اور بہاورپور کے سیکریٹریٹ وہ تعمیر کریں گے تو ملتان پہ تو بڑے زورش ہور سے کام بھی جاری ہے اور اس کا ہم ہر افتے ایک ریویو میٹنگ بھی کرتے ہیں بہاورپور کے حوالے سے پہلے ایک لینڈ کا ایشو تھا تو الحمدللہ ہمیں سیونٹی اکر وہاں پہ لینڈ مل چکی ہے انڈا زخیرہ میں اور اس کی جو پری ایک والیفکیشن آف کانٹیکٹرز ہے وہ بھی ہو چکی ہے ٹینڈر ایک دفعہ ہو چکا لیکن وہ سنگل بیٹر کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کو ٹینڈر کیا ہے تو آئی ڈیپ اس کے اوپر بڑے ہی زورش ہور سے کام ان کا جاری ہے جو بھی پیپرا کی فارمیلٹیز ہیں جتنی بھی کوڑل اور پروسیجر فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کھرنے کے بعد اس پر کام جاری ہے کلاسک آؤٹلوک کے ساتھ بنے گی صحیح مہتر شکریہ خانواز پیپرز پارٹی کے امیدوار میر واسک برجز حیدر نے پارٹی ٹکٹ جمع کروا کر نشان الوٹ کروا لیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ندیم اغسر جی ندیم پاکستان پیپرز پارٹی کے دلیلی حل کا دوچہ ہے کہ امیدوار صحیح میر واسک برجز حیدر پاکستان پیپرز پارٹی کے ٹکٹ الیکشن آفس میں جمع کروا گئی ہے اس موقع پر سینئر نائب صدف جنوبی پاکستان پیپرز پارٹی خواجر رزوان عالم ان کے ساتھ دیگر پاکستان پیپرز پارٹی کے عددار کیوں یہاں پر پہنچے ہیں مزید ہم بات کرتے ہیں خواجر رزوان عالم سے موجود ہیں بیخواہد صاحب ٹکٹ پاکستان پیپرز پارٹی کی جمع کروا دیگئی ہے ہم گھر گھر جائیں گے ہر فات کو ملیں گے ہر قاتل فکر کے لوگوں کو ملیں گے اور انہیں پارٹی کا میسر پنچائیں گے ہم سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کا منشوری ہے کہ وہ اس ملک کو اس گرداب سے نکال سکتا ہے مہنگائی کی بے ازگاری کی مختلف جو مسائل ہیں اس سے نکال سکتا ہے ان نیر حکومروں نے جو ناکمیت حکومران ہیں انہوں ملک کو جس خائی میں ڈالا ہے اس کھٹائی سے بہن نکالنے کے لیے اسے جو ہے مسیحہ جو ہے سرے بھٹو خاندانی ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی میں ان کا کندار گواہ ہے جب ملک پر کوئی مشکل عوام پر کوئی مشکل یا کون پر کوئی اشارہ مشکل تاری ہوئی ہے چہوہ دو لکھ پاکستان ہونے کے بعد ہو چہوہ زیو لکھ کے ماشرلہ کے بعد ہو چہوہ مشرب کے ماشرلہ کے بعد ہو تو اس گرداب سے اس مسحر سے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہی نکالا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہی نکالا ہے میر صاحب امیدوار ہیں دوستو چھے پیپلز پارٹی کیا پیغام دیں گے میں اپنے حلقے کے تمام ان دوستوں کا مشکور ہوں جو آج میرے ساتھ یہاں ٹکٹ جمع کروانے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مزدور کیسان طالب علم نوجوان بیروزگار سب لوگ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہی جماعت ہے جو اسے ہوئے طبقے کی حکمرانی اپنا اول لین ترجیح دیتی ہے کہ ان کے کام مسائل حل ہوں موجودہ حکومت نے جو آپ نے سامنے دیکھا ہے کہ ایک کروڑ نوکری ہیں پچاس لاکھ گھر کوئی کسی کو یہاں نہیں ملا اس لئے لوگ ان سے تنگ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا برپور ساتھ دے رہے ہیں اور میں نے ہلکے میں جا کے دیکھا ہے لوگ ڈائریکٹ مجھے آکے مل رہے ہیں کہ ہمیں بلاول بھٹو صاحب سے امید کی کرن نظر آتی ہے کہ وہ انشاءاللہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ وزیر آزم بنیں گے اور انگر پاکستان کے مسائل حل ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو مسائل سے نکالے گی عوام کو ایسا کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جی ظاہد بتائیے سب سے پہلے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سموک کا پرابلم اب انٹرنیشنل اور ورلڈ وائیڈ ایشو بن چکا ہے اس کی وجہ سے انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے اور لوگ تنگ ہو رہے ہیں اور صحت کی بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ نے ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس پر انسٹرکشن کی ہے لیکن ویدہ پیسیج آف ٹائم ہم اپنی ایکٹیوٹیز کو تھوڑا اور سپیڈ اپ کر رہے ہیں تو ہم بھٹوں کو تو پہلے بھی فائنس کر رہے تھے ایف آئی آرز کر رہے تھے اور اریسٹ بھی کر رہے تھے لوگوں کو لیکن جو کوئلے کی بھٹیاں ان پر ہم نے آج بھی ایک سپیشل ایکٹیوٹی کی ہے آلموسٹ سیونٹی یہاں پر کوئلے کی بھٹیاں جس میں سے پچیس پوائنٹس پر آج ہم نے ایکٹیوٹی کی ہے بہت سارے لوگوں کو وارننگ دی ہے ان کو بھی ہم فالو اپ کریں گے اگر ان کی ایکٹیوٹی چلتی رہی تو اس پہ ہم پانی ڈال کے اس کو بند کر دیتے ہیں پانی ڈال کے بند کر جارہا سموگ کے خاتمے کے لئے مزید کون سے بڑے اقدامات کی جارہے ہیں اس ورن سے کیا سمجھتے ہیں اس سے سموگ پہ کب پانے کے لئے کتنا مفید ثابت ہوگا جی اصل میں سموگ آپ کو پتا ہے کہ یہ دھوان اور دھند کا مکسچر ہے اور اس سے ناک کان گلے بچے بھوڑے جوان عورتیں سب متاثر ہونے ہیں اس پہ حکومت پنجاب جو ہمارے ریلیف کمیشنر ہیں انہوں نے پاوش ڈیلی کی ڈیپٹی کمیشنرز کو مطلقہ اور اسوہ زیاد صاحب جو کہ ڈسٹرک کے ریلیف کمیشنر ان کی دایت پہ آج ہم نے یہ کاروائی کی ہے پندرہ لاکھ سے زائد بٹھوں پہ فائن ہو چکا ہے اب یہ لوگ اگر فائن کے بعد وارننگز کے بعد باز نہیں آتے تو ہم ایمپلیمنٹیشن سٹیج پہ آئے ہیں اسیسٹن کمیشنرز صاحبہ کی زیرے صاحب نے یہ کاروائی کی ہے اور ان کے بٹھوں اور بٹھیوں دونوں کو بند کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی رہا ہے بٹھوں اور بٹھوں کو بند کی جارہا ہے اس ورن سے اسیسٹن کمیشنرز صاحبہ کا یہی بتانا ہے کہ جو بھٹا مالکان جو بھٹی مالکان انتظاملے کی جانب سے کاروائیاں جاری ہیں صحیح زاہد سے افراز آپ کو شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب ایک اکر سے کسان لاکھوں روپے منافع کما سکیں گے سیکیٹری زینار جنوبی بنجاب ساکیب عطیل کہتے ہیں کہ ایک اکر میں سات سبزیوں اور پانچ پھر اگانے کا تجربہ کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود کسان ہے ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے سیکیٹری ساکیب عطیل صاحب نے ایک اکر یا دو اکر کے فارم مطارف کرائے ہیں جو بہت زیادہ پیداوار اور پیسے دیں گے سر یہ کیسے ممکن ہوگا دیکھیں ہمیں یہ بات بڑی واضح ہے سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو کسان ہے عموماً اس کا جو ہولڈنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اس وقت سکسٹی ٹو پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کی ہولڈنگ دھا اکر سے کم ہے اب اس کے لیے وہ گھر کا بھی اس نے خرچہ چلانا ہے جانوروں کیا بھی کرنا وہ مومی طور پورا نہیں کر پاتا ہم نے اس طرح یہ موڈل مطارف کرا رہے ہیں جس میں ایک اکر پر ہم کوئی آٹھ پودے لگا رہے ہیں اور پانچ سبزیاں اس وقت لگا رہے ہیں اور اس کو اس سلسلے میں کر رہے ہیں ہر تین مہینے بعد کاشکار کو کوئی نہ کوئی سبزی کوئی نہ کوئی فروٹ ملے اگلے دو سال میں انشاءاللہ گلیئر ہو جائے گا اور سبزی اسے اسی سال سے ملنا شروع ہو جائے گی جو بھی کسانے سے کرے گا یہ ایک اکر پر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آٹھ سے دس لاکھ روپیہ اس اکر کو جنریٹ کرنا چاہیے اب اسے پودے جو ہم نے لگائیں ہے اس میں مرود ہے آم ہے انار ہے اس میں ہمارے پاس آڑو ہے اس میں ہمارے پاس پی ہے پامز ہے لیمن ہے اور جو ہم نے سبزیاں بھی اس وقت کاشکی ہیں آج وہ گارلک ہے اس میں ہماری کیرٹ ہے پیاز ہے گوبی ہے اس کے علاوہ ہمارے شلجم ہے تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موڈل اتنا اچھا ہے کہ اگلے سال میں اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا سائیکل تو ہم اس قابل ہوں گے کہ شروع سے ہی ہاں اس کے علاوہ خاد کا اس میں خاد اور پیسٹی سائٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کمپوسٹ ہم نے شروع میں بنایا ہے جس کے درے پانی گزرے گا تو وہ کمپوسٹ کے اندر سے اپنی پوری ضروریت لے کے نیوٹیشن لے کے آگے گزرے گا سنیں اب آپ ایسا بھی ہوگا کہ ایک اکر چھوٹا سا پلات ہوگا اور اس میں آٹھ یا سات قسم کی پھل بھی لگیں گے اور پانس سے سات قسم کی سبزیاں بھی لگیں گے اور اس کو خاد بھی نہیں دینے پڑے گی یہ بڑی انویٹیو قسم کی یوں کہہ لیں کہ ہم اختراہ کی گئی ہے جس کی جانب یوں کہیں گے ہم کے کریڈٹ ملتا ہے سیکٹریز زیادہ منافع کما سکیں گے محمود زہیر آپ کا شکریہ رحیمی آخان میں خادوں کی بلیک مارکٹنگ کو روکنے کے لیے اسسٹن کمیشنر آفس میں کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آسیم صدیق سے آسیم بتائیے گندم کی بجائی جاری ہے اور گندم کی بجائی میں اس وقت کسانوں کو سب سے زیادہ ضرورت خاد کی ہوتی ہے کیونکہ خاد ملے گی تو فصل تناور ہوگی مگر خاد بلیک میں فروخت ہو رہی ہے ان کے خلاف ذلی انتظامیہ نے کھیرہ بھی تنگ کیا ہوا ہے اسسٹن کمیشنر آزمان چودری ہمائیسات موجود ہیں آزمان صاحب کس طرح کاروائی کی جاری ہے جو بلیک میں خاد فروخت کر رہے ہیں کیونکہ کسانوں کس وقت خاد کی بہت ضروری ہے وہ کس طرح کنٹرول کیا جارہے تھے تاکہ مارکٹ میں جو ارزہ نکھوں پر خاد مل سکے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ شہریوں کے ساتھ رابطے میں جس کے لیے ہم نے ڈی سی آفسس میں الگ سے اور تمام تحصیلوں میں تحصیل ہیڈکوارٹرز پر تحصیلوں میں ہم نے کنٹرول رومز اسٹیبلش کر دی ہیں کنٹرول روم میں چوبیس گھنٹے راؤنڈ اکلاک ہمارے جو لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی ہوگی جیسے ہی کوئی کسی بھی اللیگل موومنٹ کی جو بلٹی یا ویڈاوٹ پرمیٹ اگر کوئی بندہ موف کر رکھا تو اس کو ہم کنفسکیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول روم میں اس کو کنٹرول ریٹس پر فروخت کروایا جاتا ہے یوریا کی شارٹیج کی ہمیں کچھ خبر ملی تھی جس کے لیے ہم جو ہیں تمام بڑی جہاں پہ ہماری کمپنیز ہیں جو اس کو بنا رہی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر خود بھی جا کر فرٹیلائزرز کو چیک کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح کی شارٹیج نہ ہو اور جو ہے تناور قسم کی ہمیں بمپر کراپ میں لے جو آپ نے کاروائییں کی گئی ہیں جو ریکاور کی گئی ہیں ان کو کیسے آپ فروخت کر رہے ہیں اس کو فروخت کرنے کا میکنزم یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری اگری کلچر دپارٹمنٹ کی ٹیم کی نگرانی سوپر ویئن کے انڈر جس شخص کی وہ خاد ہے یا جو بلیک میں سیل کر رہا تھا اس کو فائن کرنے کے بعد اس کو ہم ایک مخصوص جگہ پر لاکر وہاں پر بینرز لگا کر اور وہاں پر لوگوں کو وہاں پہ ہم نے انفارم کیا ہوئے کہ یہاں سے کنٹرول ریٹ پر خاد ملتی ہے اس دکاندار یا اسی جو ہے ڈیلر کا بندہ وہاں ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ اپنی اماؤنٹے کور کر لیتا ہے اور جو خاد کی قیمت ہوتی ہے وہ عوام تک جو ہے کنٹرول ریٹ پر ملتی ہے کنٹرول ریٹ پر خادوں کی دی جاری ہے اس کے علاوہ سسٹن کمیشنر آفیس میں ایک کنٹرول روم بنا دیا گیا شکاہ آج چوبیس گھنٹے درچ کروائے جا سکے گی صحیح آسیم صدیق آپ کا شکریہ میاوالی سنتزار میں کورسز کرنے والے طلبہ میں اثنات تقسیم کی گئی ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اخترمجاز سے جی اختر جی بالکل سنتزار میں مختلف کورسز کرنے والی جو بچیاں ہیں ان کو ام ایل امجید علی خان چیئرمن کیمہ کمیٹی برائیت دفاع آپ نے اثنات بھی دی ہیں اور اس کے علاوہ جو مستحق بچیاں ہیں ان کو سلائی مشین بھی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آج جو خاص اعلان کیا گیا ہے ام ایل ای صاحب کی جانب سے وہ یہ ہے کہ ان بچیوں کو جو وظائف آٹھ ہزار روپے دیے جاتے ہیں ان کو بڑھا کر بارہ سے بیس ہزار روپے کیا جائے گا آپ سے اس حوال سے بات کرتے ہیں سر یہ بڑی خوشخبری ہے ہماری بہینوں کے لیے بیٹیوں کے لیے کیا کہیں گے اس حوالے سے کوئی بھی معاشرہ اختر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک گاڑی کے دونوں پہ یہ کام نہ کریں تو ہماری جو بیٹیاں ہیں ہماری بہینیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں جب تک معاشرے کا فال میں سمجھتا ہوں ان کا کردار نہیں ہوگا اس وقت ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے تو ہم جو گورنمنٹ نے جو ایک نئے پاکستان جو ہمارا ایک قدم ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے سکلز کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے جو تین چار کوسس ہے اس کے لیے ہم نے آج ان کو اسناد بھی دی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ جو بچیوں کو وظائف مل رہے ہیں ان میں اضافہ کیا جائے تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم پورے اپنے وسائل کا بروعکار لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو مزید اور کوسس کرائیں تاکہ یہ اپنے گھر کی جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ انڈیپینڈنٹ ہم خاندان کی طرف ان کو لے کے جائیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ سنتظار میں پڑھنے والی جو بچی ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوش خبری ہے کہ آٹھ ہزار روپے سے ان کے وظائف بڑھا کر اس ساتھ تقسیم کی گئیں صحیح اخترم جاز آپ کا شکریہ اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے کرگاکت اتنا ہی